السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامائین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل بتانے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرشتے سے ملاقات کی اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو کہا اچھا میری جانت سے ذرا مو پھیر لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مو پھیر لیا پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لبات حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حفن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لئے یہی بہتر ہے پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ ستا ہوں کہا بہتر ہے کہ میری جانت سے آپ مو پھیر لیجئے تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ شکل سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے مو اور ناک سے آگ اور دھوان نکل رہا ہے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو ملک الموت سورہ اول میں نظر آئے فرمایا اے ملک الموت اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو پچھتر سال کی تھی معتبر حدیث نے منقول ہے کہ حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے ہیں خدا سے دعا کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائے خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک اکل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے تین سال تک منتظر رہے پھر خدا کی طرف سے وہ موقع آیا کہ جب حضرت سارا نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ موت کے قریب ہونے کو ہیں آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ لمبی زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہو ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارا نے التماس کی تھی حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کو خبر دی انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے مستجاب فرمائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارا سے بیان کی تو حضرت سارا نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حاجت کو تقسیم کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینہ بوڑا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا وہ دستر خان پر بیٹھا جب وہ لکمہ اٹھا کر موں میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لکمہ داہنے سے بائیں ہو جاتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ لکمہ اس کی پشانی پر جا لگا اس کے ساتھ ہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے موں تک نوالہ پہنچایا پھر اس نابینہ نے دوسرا نوالہ لیا اس کا ہاتھ کانپا اور لکمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس کے حال کا سبب دریافت کیا اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑا ہو جاؤں گا تو اس مرد کی طرح ہو جاؤں گا پھر آپ نے دوبارہ خدا سے دعا کی کہ خداوند میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لئے پہلے تو مقرر کر چکا تھا کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے حدیث موتبر میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا کہا السلام علیکم یا ابراہیم آپ نے سلام کا جواب دیا فرمایا کہ تم اس لئے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو ملک الموت نے کہا کہ جی میں اسی لئے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں لہذا قبول کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے ملک الموت واپس گئے اور کہا کہ خداوند کریم تم نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تعالی نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور جب آپ علیہ السلام مناسق حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالمِ قدس کی جانب روانہ ہو گئے